بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز گائز آج ہم بات کریں گے تلاپیا فش کے بارے میں جو کہ لوکل زبان میں جس کو ہم پہچانتے ہیں چڑھا مچھلی دیوہ مچھلی کے نام سے سندھ میں اس کو دیوہ مچھلی بولا جاتا ہے اور پنجاب علی سائٹ پر اس کو چڑھا مچھلی کہا جاتا ہے یہ اپنے ذائقے اور کم کانٹے کی وجہ سے بڑی مشہور ہے جو کہ کافی سارے ریسٹورنٹ میں اور شادی بیاؤں میں آج کل اس کا کلچر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا کلچر جو ہے پورے پاکستان میں دوہزار نو سے شروع ہوا یہ ایک ایسی مچھلی ہے جس کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گروہد حاصل کر کے اور زیادہ زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے آئیے چلتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ آئی کانس ہے یہ تھائی لینڈ سے اس کا جو سیڈ ہے وہ ایمپورٹ کرایا جاتا ہے اور اس کی سیڈ میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے کا سارا میل ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی گروہد جلدی ہوتی ہے اور یہ چار مہینے میں پانچ سو سے سات سو گرام کے درمیان ویٹ کر جاتی ہے اور مارکیڈ میں اسی ویٹ پر سیل آؤٹ بڑے اچھے ریٹ میں ہو جاتی ہے تلاپیہ فش کے بارے میں اور بھی بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر فش ہے جس کی فارمنگ پوری دنیا میں کی جا رہی ہے اور اس کی ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ہے اور لوگ اس کا بچہ تھائی لینڈ سے امپورٹ کراتے ہیں اور اس مچھلی کا جو نام ہے تھائی لینڈ سے جب ہم امپورٹ کراتے ہیں تو یہ گفت تلاپیہ ہوتی ہے مونو سیکس تلاپیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری میل ہوتی ہے اور یہ ایک اکر میں پانچ ہزار کی تعداد میں پالی جا سکتی ہے اور یہ پانی کی کم سطح پر بھی سروائب کرتی ہے اور یہ پانی میں اگر اکسیجن کم ہو تب بھی سروائب کر جاتی ہے اور اس کا ٹیمپوریچر جو ہے کلچر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بیس سنٹی گریٹ سے پینتی سنٹی گریٹ تک یہ سروائب کر جاتی ہے بہت سانی یہ پانی میں موجود پلوٹونز وغیرہ کھا کر بھی گزارہ کرتی ہے اور یہ اس کی سپیشل فیڈ جو کہ تھرٹی پرسنٹ پروٹین والی آپ اسے دے کر بھی پال سکتے ہیں اور اس کو چار مہینے کے اندر آپ ہارویسٹ کر کے مارکیٹ میں بہت سانی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں بہت سانی سے سیل بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی آستہ آستہ بھڑ رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ایک میارہ اس کا نام ہے اور یہ پوری دنیا کی مارکیٹ میں سیل آؤٹ ہوتی ہے ایکسپورٹ کولٹی بھی ہو تو وہ بھی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ پانی کے اندر سرفیس سے بھی فیڈنگ کرتی ہے بوٹم سے بھی کر لیتی ہے اور میٹ سے بھی کر لیتی ہے اور اس مچھلی کو اس مچھلی کا جو کلچر ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ امپروف تلاپیا ہے امپروف دیا جس کو چڑا مچھی کہتے ہیں یہ اس میں سے صرف میل سیٹ کا بچہ ہی جو کہ ہے وہ آپ پانڈ میں شفٹ کریں گے اور یہ تھائی لینڈ سے اس کا بچہ آپ امپورٹ کر رہا ہے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ پاکستان میں بھی کافی ساری ایسی ہیچریز ہیں جن میں ایک ہیچریز کا نمبر جو ہے میں آپ کو سکرین میں شو کر دیتا ہوں یہ توکل ہیچری کے نام سے ہے اگر آپ کوئی ہور ہیچریز سے یا لوکل دیا لیں گے تو اس میں آپ کو معلومات نہیں ہو سکے گی کہ یہ ساری میل ہے یا فی میل ہے کیونکہ اس کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ چھوٹے سی سائز میں چھوٹے سی ٹیم کے وقتی یہ بریڈنگ کر جاتی ہے اور بہت سارے انڈے دے دیتی ہے اور یہ اپنے موں میں انڈے رکھتی ہے اور اس کی جو بریڈنگ ٹیم ہے وہ بہت شوٹ ہے یہ کیونکہ ایک مہینے بعد ہی بہت کم سائز کی ہوتی ہے تو یہ بریڈ کر جاتی ہے طلاب میں اور جس سے آپ کی فیڈ کا ایکسپنس بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ گروت نہیں کر پاتی اس لیے آپ اس میں صرف گفت طلابیا مونو سیکس طلابیا ہی کا کلچر کریں ورنہ آپ کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا اور آپ نقصان کر بیٹھیں گے اس لیے ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ اس میں کامی ساری ایسی نسلیں ہیں جو کہ گروت نہیں کر پاتی اس میں صرف آپ جو طلابیا ہے گفت طلابیا مطلب میل صرف میل طلابیا ہی ہو اور اسی کا ہی کلچر کریں کیونکہ یہ بہت جلدی ویڈ گین کرتی ہے اپنا وزن بڑھا لیتی ہے اور کیونکہ یہ ساری کی ساری میل ہوتی ہے اسی طرح کی اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن سے جلد مل سکے اوکے اللہ حافظ